اور جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے بس یہی رات یہ تیہ کر دیتی ہے کہ یہ مردے کے ساتھ ہونے والا کیا ہے اور یہ مردہ جنتی ہے یا جہنمی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ مٹی دینے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا پیچھے کوڑتے ہیں اور مٹی دے کر دور کو جاتے ہیں تو قبر کے اندر اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کا جاتا ہے ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے اور اس سے آ کر قبر کے اندر اس مردے سے سوال کیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ عربی میں سوال ہوتے ہیں من رب کا تمہارا رب کونے دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقولو فی شانی حاضی الرجل کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا تو جو نیک بندہ ہوتا ہے دین پر عمل پیرا بندہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہی آٹومیٹک جواب دے دیتا ہے وہ عربی میں آر لیڈی آٹومیٹک وہ اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے مرنے کے بعد کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے چہرے کو دکھایا جاتا ہے قبر کے اندر زیارت کرائی جاتی ہے تو وہ نیک ایمان والا کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کا اس مرہوم نے سچ کا اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اس کے لئے جنت کا بچھونہ بچھا دو قبر میں ہی اس کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دو پھر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے پھیلا دیا جاتا ہے وہ چین اور سکون کی نیند قبر کے اندر سوتا ہے چین سکون کی نیند سوتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے سوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ دولہ کے علاوہ نئی نویلی دلہن کو کوئی نہیں جگہ سکتا اسی طرح سے قیامت سے پہلے اب تجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے آرام سے بے فکری کی نیند سو جا لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پایا اپنے گناہوں کے سبب نماز چھوڑنے کے سبب برائیوں کے سبب جھوٹ بولنے کے سبب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فرما برداری اور ریایت نہ کرنے کے سبب اگر کوئی بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے میں نہیں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے تو پھر فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں گونگا اور بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب وہ ایک مرتبہ اس کو مارتا ہے تو وہ مردہ چالیس ہاتھ زمین کے اندر دھج جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے چالیس گرز زمین کے اندر دھج جاتا ہے زمین اس کو پھر نکال کے اوپر کو پھیک دیتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر گرزہ مارا جاتا ہے پھر وہ زمین کے اندر دھج جاتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ وہ گرزہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تاتس سرہ ساتویں زمین کے اندر چلا جائے قیامت تک پھر اس کے اوپر وہ گرز چلتا رہتا ہے تو اب آپ ذرا اندازہ یہ لگائیں کہ جو قبر میں جو پہلے سوال ہوتے ہیں بس جو بندہ اس سے نکل گیا اس کے لئے آنے والی جتنی منزلیں ہوتی ہیں سب آسان ہوتی ہیں اور جو بندہ ان سوالوں میں پھز گیا آنے والی منزلیں اس کے لئے ساری خطرناک ہوتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کا حال کے علاوہ میدان محشر کا حال سنتے یا پلسرات کا حال سنتے یا جہنم کے واقعات کو سنتے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا عثمان غنی آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے پلسرات سے اتنا نہیں روتے میدان محشر کو یاد کر کے یا اس کے واقعات سن کر اتنا نہیں روتے تو پھر قبر کو دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے جو بندہ اس سے نکل گیا بس وہ سب سے نکل گیا تو قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں قبر کے اندرونی مناظر منظر آقا علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے ہم کو بتلا دیئے ہیں اور الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اور ہم ایمان والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والے لوگوں کے قرآن میں تعریف کی تو وہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں